بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کین ٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں اردو کے کتاب کے دوران جو جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہمارا چوتھے سبق یعنی یوم اقبال رحمت اللہ علیہ کا پہلا سبق ہے جس میں ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے اور آج ہم مضمون نویسی سیکھیں گے اور مل کر کچھ مضمون کے لکھنے کے انداز پر نظر بھی ڈالیں گے سبق کے آغاز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلاتِ تعلوم کو آج کا ہمارا اسلو ہے اخبارات و رسائل کے انداز کی نقل کر سکے اور کسی مطن کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھ سکے یعنی بچوں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اخبارات میں اور رسائل میں جو مضمون آتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے لکھے جاتے ہیں آپ نے اسی انداز کو نقل کرنا ہے اور اس مطن کا اور اس مضمون کا خلاصہ آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے تو چلیں شاباش اخبارات اور میگزین پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں خبریں نہیں پڑھنی اس میں جو مضمون ہوتا ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے جو دینی پیج ہوتا ہے دینی صفحہ ہوتا ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے تو چلتے ہیں سبق کی جانب آج کا ہمارا سبق قواعد میں مضمون نویسی کے بارے میں ہے جس کا معنی ہے مضمون لکھنا تو بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی موضوع پر کسی بھی عنوان پر چاہے وہ شخصیت ہو چاہے وہ کوئی مقام ہو چاہے وہ کوئی واقعہ ہو یا کوئی اور چیز ہو جب ہم اس کے بارے میں معلومات لکھتے ہیں تو اس معلومات کو لکھنے کا ایک انداز ہونا چاہیے اور ان معلومات کو تحریر کرتے وقت لکھتے وقت اور اس کو تحریری شکل دیتے وقت ایک خاص ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے اسی کو کہتے ہیں مضمون نویسی یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے آپ اس کا اختتام بتائیں پھر آپ اس کا آغاز بتائیں اور آخر میں اس کا مطن یا درمیانی حصہ لکھیں ایسے مضمون نہیں ہوگا بلکہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مضمون کس طرح لکھنا چاہیے اور مضمون لکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں آپ کو مضمون نویسی کے بارے میں کیا سکھایا گیا ہے کتاب دیکھیں کسی بھی شخصیت واقع یا چیز کے بارے میں ہم اپنی معلومات کو جب تحریری شکل دیتے ہیں یعنی جب اس کو ہم لکھتے ہیں تو اسے مضمون نویسی کہا جاتا ہے تو پہلی بات ہمیں کیا معلوم ہوئی کہ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں مضمون نویسی کہتے ہیں کسی شخصیت واقع یا چیز کے بارے میں اپنی معلومات کو تحریری شکل دینا اسے کہتے ہیں مضمون نوی سی اور امتحانی نقطہ نظر سے مضمون نہ زیادہ تغویل ہونا چاہیے اور نہ مختصر یعنی جب آپ سے ٹیسٹ میں یا اگزیم میں امتحان میں چاہے وہ سکول کا ہو یا بورڈ کا امتحان ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امتحان میں جب آپ سے کسی عنوان پر اور کسی موضوع پر مضمون لکھنے کا کہا جاتا ہے تو آپ کو جو مضمون لکھنا چاہیے اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ مضمون بہت زیادہ طویل نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ تین تین اور چار چار صفحے بلا وجہ کے لکھتے رہیں اور ایسا مختصر بھی نہ ہو کہ جو مضمون کی تمام باتیں اس میں شامل نہ ہو سکیں بلکہ متناسب انداز میں اپنی بات رائے یا نظریات ترتیب وار بیان کیے جانے چاہیے یعنی مناسب انداز سے نہ طویل نہ مختصر بلکہ مناسب یعنی درمیانے انداز میں آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی بات اپنی رائے یا اپنے نظریات یعنی خیالات آپ بیان کر دیں اور ضروری بات کیا ہے ترتیب وار بیان کریں یعنی اپنی بات رائے یا نظریات کو جب آپ بیان کریں تو اس کی ترتیب ہونی چاہیے اور ترتیب کیا ہونی چاہیے وہ آگے آپ کے سامنے ایک بہت پیاری سی پکچر بنی ہوئی ہے اور ہم اسی سے سیکھیں گے ایک خاکے کے ذریعے مزید وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ تمام نکات آسانی سے سمجھائے جا سکیں تو بچوں اس خاکے کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے مضمون کا عنوان یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مضمون نویسی میں سب سے پہلے آپ نے مضمون کا عنوان لکھنا ہے اور عنوان اچھا سا ہونا چاہیے اور عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کا عنوان دیکھے تو عنوان دیکھتے ہی اس کا دل کرے کہ یہ مضمون تو پڑھنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ مضمون آپ کا بہت اچھا ہو اور اس کا عنوان اور اس کی ہیڈنگ آپ نے ایسی دی ہو کہ کسی کا پڑھنے کو دل ہی نہ کریں لہٰذا مضمون کا عنوان سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز ہے قاری کی نظر کھینچنے کا اپنی طرف اور جب اخبار پڑھنے والے میکزین پڑھنے والے کتاب پڑھنے والے قاری آپ کے مضمون کے عنوان سے متاثر ہو جائے گا تب ہی وہ آگے بڑھے گا اور آپ کا پورا مضمون اول سے آخر تک وہ پڑھ سکے گا لہٰذا مضمون کا عنوان بہترین اور اچھے اور مناسب اور مختصر ہونا چاہیے مضمون کا عنوان بہت طویل بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مضمون کا عنوان اور ہیڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کے پورے مضمون کا خلاصہ سمیٹھ کر اس میں سما جائے مضمون کے عنوان کے بعد یہ تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہاں جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا بتا رہا ہے آپ نے تمہید باننی ہے یعنی آپ نے اپنے یعنی آپ نے اپنے مضمون کے آغاز سے پہلے ایک مختصر سی تمہید باننی ہے جس سے آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ پڑھنے والا آپ کے مضمون کی طرف رفتہ رفتہ پہنچ جائے اس کے بعد آپ اپنے مضمون کا آغاز کریں گے اور جو آپ مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے تعرفی کلمات کہیں گے جس سے مضمون کا تعرف ہو جائے یا موضوع کی طرف کم از کم رہنمائی ہو جائے یا مطابقت ہی ہو جائے یہ آپ کا مضمون کے عنوان کے بعد جو پہلا قدم ہے وہ ہے تمہید اور آغاز اور آغاز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ اس مضمون میں کون کون سی باتیں اور مجھے کیا کیا معلومات آگے ملنے والی ہیں جب تمہید آغاز اور تعرفی کلمات ہو جائیں اور پڑھنے والے کو موضوع کی طرف رہنمائی اور مطابقت مل جائے اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے مطن کی طرف جو آپ کے مضمون کا بنیادی دھانچہ ہے اور اس میں آپ اپنے مضمون کے فوائد لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز کے نقصانات بیان کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات آپ لکھ سکتے ہیں مثلا اگر آپ آلود کی پر مضمون لکھ رہے ہیں تو یہاں پر مطن میں آپ اس کے نقصانات بیان کریں گے اور فوائد کس کے بیان کریں گے صاف ہوا اور صاف ماحول کے اس کے بعد آپ معلومات بھی دیں گے معلومات کیسے دیں گے آپ جس مضمون کے بارے میں جس عنوان کے بارے میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں اور جس موضوع کی طرف آپ مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کے بارے میں پہلے معلومات جمع کرنی ہیں اور معلومات جمع کر کے آپ نے لوگوں کو ایسی معلومات دینی ہے جو بالکل مستند ہوں اس کے بعد آپ نے تجربات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور اگر اس مضمون کے اس شخصیت کے اس واقعے یا اس چیز سے متعلق کچھ اہم واقعات ہیں تو وہ بھی آپ ضرور لکھیں یاد رکھیں کہ آپ نے تمام واقعات نہیں لکھنے بلکہ اہم اور ضروری واقعات لکھنے ہیں جن کا ذکر کرنا آپ ضروری سمجھتے ہیں جب اس مطن سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری قدم کی طرف جو کہ ہے اختتامیہ اور اختتامیہ لفظ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایسے جملے اور ایسی سطور لکھنی ہیں جو کہ آپ کے مضمون کو اچھی طرح ختم کرنے میں مدد دیں مثلا آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر کسی مسئلے کی نشاندہی آپ نے کی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کو یہ نتیجہ بتا سکتے ہیں اپنے مضمون کا کہ ہمارے مضمون سے یہ نتیجہ اور یہ سبق حاصل ہوا اگر آپ کسی اصلاحی عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں تو آخر میں آپ اصلاحی جملے بھی لکھ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو اس غلط کام سے بچانا اور اچھے کام کی طرف لے کے جانا اس کی اصلاح کے لیے آپ اصلاحی جملے بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعائیہ کلمات بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اور یہ ہو جائے گا آپ کا اختتامیہ تو یہ تھا ہمارا مضمون لکھنے کا انداز مضمون کا عنوان اس کے بعد اگلا مرحلہ تمہید آغاز اور تعریفی کلمات اس کے بعد ہمارا مطن بنیادی مطن اور آخر میں اختتامیہ یہ وہ چار مراحل ہیں جو کہ کسی بھی اچھے مضمون میں ہونے چاہیے امید ہے آپ کو مضمون نبی سی کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی اور آپ آئندہ جو مضمون لکھیں گے تو ان معلومات کو اور اس ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں اور مضمون نبی سی کے کچھ اہم نقاط آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مضمون نبی سی کی ترتیب تو آپ نے دیکھ لی اور اپنے ذہن میں جکیناً آپ نے بٹھا لی ہوگی اب آپ کو مضمون نبی سی کے بارے میں کچھ اہم باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں جو کہ آپ نے غور سے سننی ہے اگر آپ کو دو یا دو سے زیادہ عنوانات دیے جائیں اور کسی ایک پر مضمون لکھنا ہو تو یاد رکھیں کہ سب سے آسان اور ایسا موضوع منتخب کریں جس کے متعلق آپ کے پاس سب سے زیادہ معلومات ہو مثلاً اگر آپ کے سامنے مضمون آجائے ہاکی کا یا کرکٹ کا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو زیادہ معلومات اور آپ کا پسندیدہ وہ ہاکی ہے یا کرکٹ یا کوئی اور تو آپ اس عنوان پر مضمون لکھیں اور اس موضوع کو منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں یہ سب سے بنیادی اور اہم بات ہے اس کے بعد پہلا نکتہ یہ ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے تمام معلومات کو ذہن میں ترتیب دے لیں یعنی تمام معلومات آپ کو جو اس موضوع کے بارے میں ہیں آپ اپنے ذہن میں ان معلومات کو ترتیب سے رکھ لیں اگر واقعات یا مشاہدات کا بھی ذکر کرنا ہو تو ان کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے اگر آپ نے مضمون میں کسی واقعہ کا کسی مشاہدے کا اور کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا ہے جو آپ خود دیکھ چکے ہیں پھر بھی آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کرنا ہے اور جو واقعہ بعد میں ہوا آپ نے اس کو بعد میں بیان کرنا ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مضمون کو چھوٹے چھوٹے پیرا گراف میں مؤثر انداز میں لکھا جائے یعنی مضمون کو ایک ہی طرف سے شروع کر کے بالکل آخر تک لے جانا ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیرا گراف میں تقسیم کر لیا جائے اور مؤثر انداز میں لکھا جائے تاکہ پڑھنے والا اکتا نہ جائے اور وہ بوریت کا شکار نہ ہو تیسرا نکتہ محاورات ضرب الامثال اشعار کا چناؤ اس انداز میں کیا جائے کہ جو موقع سے مناسبت بھی رکھتے ہوں اور درست بھی ہوں یعنی اگر آپ اپنے مضمون میں محاورات کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کوئی محاورہ لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی ضرب الامثال میں سے کوئی ضرب المثل لکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی شیر لکھنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہوں جو موقع سے مناسبت بھی رکھتی ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف محاورہ لکھ دے اور اس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا لہٰذا محاورہ ضرب المثل یا شیر اس انداز میں لکھا جائے اور وہ لکھا جائے جو موقع سے مناسبت بھی رکھتا ہو اور وہ چیز درست بھی ہو اور شیر آپ کو آتا بھی ہو اگر شیر نہیں آتا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر محاورہ یاد نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لکھیں تو مناسبت بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو محاورہ آتا بھی ہو اگلی نکتہ نمبر چار کیا ہے جن معلومات میں شک کی گنجائش ہو انہیں لکھنے سے گریز کیا جائے یعنی آپ کو کسی عنوان اور کسی موضوع کے بارے میں کوئی معلومات ہیں لیکن آپ اس میں مشکوک ہیں آپ کو یہ شک پیدا ہو گیا کہ آیا یہ معلومات درست ہیں یا درست نہیں ہیں تو یاد رکھیں ایسی معلومات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نکتہ نمبر پانچ کسی حدیث یا قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہو تو الگ سطر میں لکھا جائے اور نمائع کیا جائے یہ بڑی اہم بات ہے اگر کسی مضمون میں کوئی حدیث آتی ہے یا قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو اسے الگ سطر میں لکھا جائے اگر آپ ایسے مضمون لکھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی آیت آتی ہے تو آپ یہاں پر آیت لکھیں اور پھر نیچے اپنا مضمون شروع کر دیں اور یہاں پر آپ ایسے نشان بھی ڈال سکتے ہیں اور بیچ میں آپ آیتیا ترجمہ یا حدیث اور اس کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کو نمائع بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ مضمون ہے اور یہ حدیث یا قرآنی آیت ہے مبتہ نمبر چھے معلومات اور املا کی غلطیوں سے گوریز کیا جائے کیونکہ ان سے مضمون کا املا کی غلطیوں سے گوریز کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے لکھنا ہو عام لوگ اور آپ لکھیں عام لوگ تو کیا ہوگا لوگ آپ پر ہسیں گے اور آپ کا مضمون کا میار گر جائے گا نمکہ نمبر ساتھ کیا ہے پہلے مؤثر انداز میں موضوع کا تعرف لکھیں اور وہ کم از کم ایک پیراگراف میں لکھا جائے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پہلے آپ اس کا ابتدائیہ تعرف لکھیں گے اور تعرف کی مقدار کتنی ہوگی کم از کم ایک پیراگراف میں ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جب ہم مطن کی طرف بڑھیں گے تو مطن میں تمام معلومات فوائد اور نقصانات اور اگر واقعات ہیں تو واقعات درج کیے جائیں لیکن ان واقعات فوائد اور نقصانات کے اندراج کرنے میں بھی آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے بے ترتیب کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے نقطہ نمبر نو اختتامیاں یعنی اپنے مضمون کا ختم کرنا اور اس کا اختتام بھی انتہائی مؤثر ہو اس پیراگراف میں معلومات یا امکانات کو شامل نہ کیا جائے یہ بہت ضروری بات ہے کہ معلومات آپ نے مطن میں درج کرنی ہے آخری پیراگراف آپ کا وہ اصلاحی عنوان کے حوالے سے ہوگا آپ اس میں کوئی اپنی رائے دے سکتے ہیں یا آپ اپنا تجربہ یا اپنے مضمون کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں امکانات اور امکانی چیزوں کو بیچ میں شامل نہیں کرنا اور آخری نقطہ کیا ہے اچھا مضمون لکھنے کے لیے بچو ضروری ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے مختلف کتابوں میں دیئے گئے اچھے اچھے مضامین پڑھنے کی عادت ڈالی جائے اس لیے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت ضروری بات ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے تو آپ بول نہیں سکتے اور اگر آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ لکھ نہیں سکتے بولنے کے لیے سننا ضروری ہے اور لکھنے کے لیے بچوں پڑھنا انتہائی ضروری ہے بغیر پڑھے ہوئے آپ کوئی بھی امدہ اور اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے تو بچوں آپ نے مضمون نویسی کے بارے میں ترتیب بھی سیکھ لی اور اس کا تاروخ بھی سیکھ لیا اور اس کے اہم نقاط بھی سیکھ لیے اسی سبق میں سے آج آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ کی کتاب سے دیا گیا ہے ہر سوال کے چار جوابات دیے گئے ہیں اور آپ نے درست جواب کا ان میں سے انتخاب کرنا ہے اور یہ تمام سوالات جو ہیں وہی ہیں جو حاج ہم پڑھ چکے ہیں لہذا اس میں آپ کے لیے کوئی یقیناً مشکل نہیں ہوگی اور دوسرا گھر کا کام جو کہ بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کسی اخبار کے لیے علامہ محمد اقبال کی شخصیت پر مضمون لکھیں کس کے لیے اخبار کے لیے اور اخبار کے لیے مضمون کیسا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے اخبار دیکھنا ہے اور آپ نے رسائل دیکھنے ہیں یعنی میگزینز دیکھنے ہیں کہ میگزین اور اخبار میں مضامین کیسے لکھے جاتے ہیں اور جو آپ مضمون لکھیں گے اس میں آپ نے مضمون نگاری کے اصول کی پابندی کرنی ہے ابتدائیہ یا عنوان ابتدائیہ مطن اور اختتامیہ پھر جو آپ کو نقات بتائے گئے آپ نے ان کی بھی پابندی کرنی ہے اور پھر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ پر تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ کو مضمون نبیسی کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ علامہ محمد اقبال پر ایک امدہ اور بہترین مضمون لکھنے کے لیے بلکل تیار ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ